سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی ودریاتہی اجمعین والعاقبت للمتقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلچن کے پول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام شہید کربلا جنتی جوانوں کے سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں چار ہجری میں ہوئی شابان کے مہینے میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی گھٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے آپ کے کانوں میں آزان کہی اور خود آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حقیقہ فرمایا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اپنے والد ماجد شہر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کی تربیت میں رہے اور جب انہوں نے پردہ فرمایا تو اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پہ شمار ہے بعض روایتیں جن میں سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں آئی ہیں میں چند ایک نظر کرتا ہوں یہ نظرانہ عقیدت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ورنہ ان کی تعریف کونکے سے بیان کر سکتا ہے کہ جن کے نانا سید الانبیاء ہو اور جن کی والدہ جنتی عورتوں کی صدار ہو وہ خود جنتی جوانوں کے سردار ہو اور جن کے والد حید کررار ہو ان کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے تو یہ نظرانہ عقیدت کیلئے چند ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور اکثر جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ وارد ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دونوں حضرات کے مراتب کی پہچان کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اعلی الجنہ کہ جنتی جوانوں کی سردار ہیں آپ علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان دونوں سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے ایسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اپنا پھول قرار دیا یعنی حضرت امام حسن علیہ وسین کو فرمایا ریحانتہ یا فی الدنیا کہ دنیا میں میرے پھول ہیں اور نبی علیہ السلام ان سے ایسی ہی محبت کیا کرتے تھے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے آپ علیہ السلام انہیں اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگاتے اور انہیں اس طرح سونگتے جس طرح کے کوئی خوشبہ دار پھول کو سونگتا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسین منی انا من حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ جب اسلام پر ایک عظیم مشکل آئی جس میں اسلام میں ایک عظیم بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا ایسے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اس مشکل سے بچایا اور مدانِ کربلا میں جزیدی فوج سے آپ نے مقابلہ فرمایا اگرچہ کہ آپ تنہیں تنہا تھے آپ بے سر و سامان تھے ظاہری سامان آپ کے پاس نہیں تھا آپ کے بچے تھے اہلے خانہ تھے آپ کے ساتھ لیکن آپ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے اپنے اولادے پر قربان کر دیں اپنے متیجے بھانجے اور دیگر رشتدار محبین خربان کر دیں یہاں تک کہ خود اپنی جان کا نظرانہ بھی اپنے رب کریم کی بارگم عشق کر دیا اور امتِ مسلمہ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا عرضہ نہیں ہے کہ جو چاہے اس کے اندر تبدیلی کر دیں آپ نے اپنا خون دے کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا اس لئے کہ اس نے کہا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور اسی کی طرف ایک شاعر نے کہا سرداد نداد دردستِ یزید کہ سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا حق کا کہ بینائے لا الہ است حسین کہ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اسلام کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو ہیں یعنی اسلام کے بنیادوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون شامل ہے اور یہ اس خاندان کا شروع سے یہی طریقہ کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کہ شروع سے اسلام کی حفاظت کرتا رہے بلکہ آپ پیچھے چلے جائیں سیدنا آدم اور اسلام کے زمانے سے لے کر آپ سیدنا ابراہیم خلی اللہ حضرت اسماعیل زبیہ اللہ کو دیکھئے جو قربانی وہاں پہ ہون رہی تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی میدان قربلہ پیش کر اور اسلام کے بنیادوں کو مضبوط کر لیا اور اسلام کو بچا لیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی محبت ایمان ہے اور جن سے بغض بے ایمانی ہے اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سچی محبت عطا فرمائے ان کے نقش خضر پر چلنا والا بنائے آمین بجاہیم نبی علمین